اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے آمین پیارے دوستو یہ کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے ہم کاغان ناران سے عطابہ جیل کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن ناران سے پتا چلا کہ آگے راستہ بند ہے لیکن ہم سیر تفری کے لیے نکلے ہوئے تھے ہم نے کہا چلیں جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک تو جائیں تو جیسے ہی ہم ناران سے نکلے تو آگے کچھ چھوٹے چھوٹے گلیشئر ہمیں ملے لیکن ان سے ہم نکلتے گئے نکلتے گئے ان گلیشئر سے تو لولر سر سے تھوڑا سا آگے نکلے تو یہ بہت بڑے بڑے گلیشئر لیکن راستہ بنایا جا رہا تھا مشینری لگی ہوئی تھی ہم نے راستے کو دیکھ کے اندازہ گیسٹ کیا اپنے طور پہ کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ممکن ہے ہم یہاں سے نکل لیں تو چل پڑے اس روڈ پہ برف آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو پھر ہم چل پڑے اور یہ جو آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ کی جو برف کی دیوار کہہ لیں گلیشئر پہاڑ یہ میرے خیال میں کم سے کم اس کی ہائٹ دس فٹ سے زیادہ کم نہیں ہے کچھ جگہ پہ کم ہے اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ ہے اسے دریاء میں گرایا جا رہا ہے تو اس لیے کراسنگ بھی بعض دفعہ ہمیں مل جاتی ہے اگر کوئی سامنے سے گاڑی آئے ابھی تک آئی تو نہیں لیکن ذہن میں ہوتا ہے گاڑی آئی تو ہم کیا کریں گے جیسے یہ اب آ گئی ہے کراسنگ ہم سائٹ پہ گاڑی پار کر سکتے ہیں اس کٹنگ میں تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر تک تو ہم آ چکے ہیں نہ ہمیں کسی گاڑی نے کراس کیا نہ ہم نے کچھ سامنے سے آتے ہوئے کوئی گاڑی دیکھی تو اس لیے تھوڑا ہم پریشان بھی تھے کہ بلکل خاموش راستہ ہے اللہ خیر کریں تو بہرحال چلتے رہے ہم کیونکہ سین بڑا خوبصورت تھا پیارا تھا ہم نے کہا انشاءاللہ بھی ٹائم بھی ہمارے پاس تو ہم واپس نکل جائیں گے اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوئی تو جیسے ہی ہم نے یہ روڈ کراس کیا تو ہمیں آگے ایسے پتا چلا کہ جیسے راستہ بند ہے یعنی کچھ ٹرافک کی وجہ سے بند ہے یا کچھ کام ہو رہا ہے یہ مچینری جیسے سامنے کھڑی ہے تو ہم نے گاڑی سائیڈ پہ پارک کی اور آپس میں بات کرنے لگے کہ بھائی اللہ خیر کریں یہاں پہ انہوں نے راستہ کیوں روکا ہوا ہے مسئلہ مسائل نہ ہو اکثر ایسی جگہوں پہ زیادہ تر واقعات بھی ہوتے ہیں راستہ روک کے تو لوٹا جاتا ہے لیکن ہم جب مشینری کے پاس گئے ڈوزر یا کرین ہے جو بھی ہے تو اپریٹر سے بات ہوئی ہماری تو وہ کہنے لگا کہ آج کا میرا ٹائم ختم ہو گیا تو باقی اس کا کام کل یا ایک دو دن اور لگیں گے راستہ کھلنے میں اس لیے آپ واپس چلے جائیں تو ہم نے پھر یہی آپس میں پروگرام بنایا کہ انجوائے تو ہم نے کر لیا ہے اور بہت ہی خوبصورتی ہم نے دیکھی اتنی زیادہ برف ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی اس طرح کے گلیشئر کی کٹنگ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے سسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ